اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسٹریو فیسلام عزت خالد بن سعید ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے انہوں نے تقریباً تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا عزت خالد بن سعید کے دادا کا نام آس بن امیہ تھا ان کے پردادہ امیہ بن عبد شمس قریش کے خاندان بنو امیہ کے بانی تھے ان کے نسبت سے وہ اموی کہلاتے تھے عبد منافر پر ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتا ہے حضرت خالد بن سعید بہت ہی ذہین اور قابل انسان تھے آپ کی قابلیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک ماہ بعد حضرت خالد بن سعید یمن سے ان کے بھائی امر خیبر سے اور آبان بہرین سے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو چکی تھی جب ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر کیوں لوٹ آئے ہو رسول اللہ کے مقرر کردہ عمال سے بہتر کون عامل ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ تم اپنے مناسب پر واپس لوٹ جاؤ انہوں نے جواب دیا ہم سعید بن آج کی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا عامل نہ بنیں گے ابن سعید کی اس بات سے مراد تھا کہ وہ خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکاری تھے اس کے بعد ابن سعید حضرت علی اور حضرت عثمان سے جا کر ملے ان سے سوال کیا اے ابو الحسن اے بنی عبد مناف امر خلافت میں کیا تم شکست کھا گئے ہو تم کیسے راضی ہو گئے کہ کوئی اور والی خلافت بن کر تم پر حکومت کرنے لگے اس پر حضرت علی نے کہا تم اسے شکست کھانا کہتے ہو یا انتخاب خلافت سمجھتے ہو حضرت اوکر صدیق کو جب ان باتوں کی خبر ملی تو آپ نے ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت برا مانا اور حضرت خالد بن سعید کو کوپ ڈانٹ لگائی حضرت خالد بن سعید نے بنی حاشم سے کہا تم اونچے درختوں اور خوش ذائقہ پھلو والے لوگ ہو ہم تمہاری ہی پیروی کریں گے چنانچہ جب سب بنی حاشم نے حضرت اوکر صدیق کی بیعت کر لی تو وہ بھی آمادہ ہو گئے تیرہ حجری میں خلیفہ اول نے شام کی طرف فوجے بھیجی تو سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید کو سالار مقرر کر کے پرچم عطا کیا اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اوکر سے کہا آپ نے ابن سعید کو سالار بنا دیا حالانکہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں حضرت اوکر صدیق نے اسی وقت کسی کو بھیج کر پرچم واپس منگوا لیا ابن سعید نے پرچم لوٹا کر کہا واللہ نہ آپ کے سپہ سالار بنانے نے ہمیں خوش کیا نہ آپ کا معذول کرنا برا لگا حضرت خالد بن سعید کو ہٹانے کے بعد حضرت اوکر صدیق نے حضرت جزید بن ابو صفیان کو سات ہزار کی فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور وہی علم ان کے ہاتھ میں دے دیا حضرت اوکر صدیق ذاتی طور پر ابن سعید کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی عزت افزائی کیا گرتے تھے لشکر اسامہ کے کامیاب لوٹنے کے بعد انہوں نے مرتدین کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے گیارہ فوجیں ترتیب دیں دوسرے صحابہ کے ساتھ حضرت خالد بن سعید کو بھی ایک فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے پرچم عطا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے مخالفت کی لیکن اس بار حضرت اوکر صدیق نے ان کی سخت رائے کو اہمیت نہ دی اور ابن سعید کو شام کے سردوں پر واقعہ شمال حجاز کے مقام کی طرف امدادی دستے کے طور پر بھیج دیا شام کے سردوں پر بھیجتے ہوئے ان کو نصیت کی کہ اپنی جگہ ڈٹے رہنا اطراف کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دینا صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں انہی سے قتال کرنا جو جنگ کریں شام کے سردوں پر پہنچ کر آس پاس کے بہت سے لوگ ان سے آمیلے دوسری جانب سرد کے اس پار رومیوں کو حلچل محسوس ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے زیرے اثر عرب قبائل سے فوجے گھٹا کرنا شروع کی ابن سعید نے حضرت عبقر صدیق کو تمام ثورتحال سے آگا کر دیا اور پیش قدمی کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عبقر صدیق نے انہیں ہدایت کی کہ پیش قدمی کرو گھبراو مت اللہ سے مدد طلب کرو لیکن دشمن کے کسی بھی چال کا شکار نہ ہونا حضرت خالد بن سعید یہ جواب ملتے ہی آگے بڑھے دشمن فوج کے قریب پہنچے تو اس کے سپائی ایسے خوفزدہ ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت خالد بن سعید نے جب یہ خبر خلیفہ کو بھیجی تو انہوں نے مزید پیش قدمی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ پیچھے سے حملہ ہو جائیں ابن سعید پیش قدمی کر کے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک رومی پادری ان کے مقابلے پر آیا حضرت خالد نے اس کی فوج کو تحت ایخ کر دیا اسے شکست دینے کے بعد خیال آیا کہ رومی اب چپ نہیں بیٹھیں گے اور ایسا ہی ہوا شام کے علاقے مرجل سفر پر باہان نامی ایک رومی سپہ سالار نے ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی حضرت خالد بن سعید نے مدینہ سے کمک قلب کی چنانچہ سب سے پہلے ولید بن اقبا ان کی مدد کو پہنچے اس وقت یمن اور اس کے اطراف کے رضاکار مدینہ آئے ہوئے تھے حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضر موت کے بغاوت سے فارغ ہو کر مدینہ میں قیام پذیر تھے حضرت اقبا کر نے اس لشکر کی قیادت حضرت اکرمہ کو سومپ کر ابن سعید کی طرف روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ خود سے جنگوں کا آغاز نہ کرنا ابھی اور دستے آنے والے تھے لیکن حضرت خالد بن سعید دو بار فتح حاصل کرنے کے بعد حد سے زیادہ پور اعتماد ہو چکے تھے انہوں نے اس سوچ میں کہ جنگ کی کامیابی کا سہرہ ان کے سر بندے مزید کمک کا انتظار کیے بغیر رومی فوج پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا حضرت دول کلاہ ہمیری حضرت اقرمہ بن ابو جہل اور حضرت ولید بن اقبا ان کے ساتھ تھے حضرت خالد بن سعید اپنا لشکر لے کر آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ شام کے ایک علاقے مرجل سفر تک جا پہنچے رومی سپہ سالار بہان ایک تجربہ کا جنگ جو تھا جو ہی اس نے اسلامی فوج کو دیکھا اپنی فوج لے کر دمشق کو چل پڑا حضرت خالد بن سعید نے اعلیہ تک اس کا پیچھا کیا انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ کب رومی لشکر پلٹا اور کب اسلامی فوج کا محسرہ کر کے اس کے پشت کا راستہ کار دیا اتفاق سے اسلامی فوج کا ایک دستہ باقی لشکر سے الہدہ ہو گیا تھا شاید وہ دستہ پانی کی تلاش میں الگ ہوا تھا اس دستے میں حضرت خالد بن سعید کے بیٹے سعید بن خالد بھی موجود تھے باہان نے سب سے پہلے اس دستے پر حملہ کیا اور تمام لوگوں کو جن میں سعید بن خالد بھی شامل تھے شہید کر دیا حضرت خالد بن سعید بیٹے کی شہادت برداشت نہ کر سکے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی تو ہمہ تھار بیٹھے لشکر حضرت اکرمہ کے حوالے کرتے ہوئے وہ اور حضرت ولید سواروں کا ایک دستہ لے کر ایسے پلٹے کہ مدینہ کے قریب دول مروہ پہنچ کر دم لیا اس موقع پر حضرت اکرمہ نے بڑی بہادری دکھائی انہوں نے پلٹ کر رومی لشکر پر وار کیا اور اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی فوج کو محفوظ مقام تک صحیح سلامت پہنچانے میں کامیاب ہو گئے چنانچہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعید کے اس فیل سے بہت ناراض ہوئے انہوں نے ابن سعید کو خط لکھا کہ تمہیں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا شوق تو ہے لیکن پھر بزدلی سے جان بچا کر بھاگ آتے ہو حضرت عبقر نے ان کو دول مروہی میں رہنے کا حکم دیا اور مدینہ آنے سے روک دیا البتہ ان کے ساتھ آئے ہوئے فوجیوں کو حضرت شرجیل بن حسنہ اور حضرت معویہ بن ابو سفیان کی قیادت میں واپس روانہ کر دیا کچھ عرصے بعد حضرت خالد بن سعید کو مدینہ آنے کی اجازت ملی تو انہوں نے حضرت عبقر کے پاس جا کر معافی طلب کی حضرت عبقر صدیق نے انہیں معاف کر کے دوبارہ اسلامی لشکر میں شامل کر دیا